میرے ایک ایسا پائی جو میرے لیڈر کا ایک ایسا حلالی ایک غیرت مند پاکستانی اور ایک ایسا مخلص سپاہی ہے جس کی تربیت کو سلام ہے جس کی بنیادوں کو سلام ہے میری خواہش ہے میری بہن بابی بیٹی بھی ہے میری بیٹی زینب بیٹی بھی ہے میں اس کا بڑا پوچھتا تھا ہمیں میں زمندر تھا تو میں پوچھتا تھا ہمیں بیٹیوں سے تو ان کے لیے بہت ساری تعلیم مجھے اس کے علاوہ فرا میری سکی مہین ہے عثمان اور اس کے لیے بہت ساری تعلق ہے اور آپ یہاں پہ آئے ہیں سب سے پہلے آپ کو اس سلام علیکم ورحمہ وبرکاتہ باد السلام جی میں جب اندر تھا تم بیٹیوں کا باپ ہوں اور بیٹیاں باپ کا مان ہوتی ہیں اور بیٹیاں بیٹیوں کی آب بھی باپ کو پہنچتی ہے تو باپ کے دل میں کچھ ہوتا ہے تو میری بیٹی کے اگزیم وہ بھی اٹھا لی گئی بھائی بھی اٹھا لی گئی تو بھائی بھی اٹھا لیا گیا ایک بھائی آسٹریلیا چلا گیا دو بھائی اور ایک بہر اللہ کو پیارے ہو گئے تیرہ میرے خاندان سے جنازہ نے کیا تیرٹین اور میری بیٹی سب سے بڑی اس کے اگزیم سے تو اگزیم مجھے پتہ نہیں تھا کیونکہ وہ گاڑیاں بدل کر جاتی تھی اور اگر میں نام نہ دوں تو ربی شاید مجھے معاف نہ کہے شہر افظر مدوت وہ میری بیٹیوں کے لیے ان کے اگزیم کے لیے اس کی بیوی اس کا پورا بھیل میں پوری عمر اس شخص کا اور اس کے مانا مخلوش ہوں جو بیٹی کے اگزیم ہوئے تو بیٹی سے ایک دفعہ جیل میں ملا دوبارہ جیل میں نے کہا کہ جی مجھے آدھا آ رہے ہیں مجھے ملیں تو بیٹیاں نہیں آئیں تو میں نے دوبارہ پوچھا کہ کیوں نہیں آئیں تو مجھے کہا گیا کہ جی وہ خطر ہے ان کے لیے تو ایوائٹ گیا رہے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے تو اب سنے آم جب میں باہر آئے تو میں نے اپنی بیڑی بیڑی سے پوچھا ہے میں نے کہا بیٹا کیوں نہیں آئیں تو مجھے کہتی بیٹا جب میں آتے دیا تو عجیب عجیب نظریں ہوتی تھی کہنا بہت آسان ہے جس پہ گزرتی ہے رب جانتا وہ جانتے ہیں بچھرا بی بی سے کوئی پوچھے علیمہ آقا سے کوئی پوچھے مہر باندو سے کوئی پوچھے ڈاکٹر یاسفید راشد، آلیہ حام صاحب، خدیجہ شاہ ایک بہت بڑی تیوب حراجہ ایک بہت بڑی لسٹ ہے تو میں کیوں آئے ہونے ہاں پر؟ کیونکہ آج کل مسپرسپشنز اتنی ہیں وہی بیٹی اس کے دیکھیں اللہ سے ہونے پہ کیا ہے جس طرح سب کچھ خان سے لے لیا گیا تھا اور لوگ کہہ رہے تھے کہ سب کچھ ختم کہ میری بیٹی نے بڑی تیاری کی تھی لیکن جب وہ ایکزامز میں جس سال میں مہندر تھا ماں بھی اندر تھی، ایکزامز دیئے اس نے تو وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی اور ہوئی ہوا ریزرٹ اس کے بڑے ہوتنے ہی آئے کیونکہ آئے ہیں؟ اس نے اپلائے کیا امریکہ کی جارج واشنگن یونیورسٹی کے علاوہ ٹین یونیورسٹیز نے اس کو ہنڈر پرسنٹ سکالشپ آفر کیا میں اپنی اس بیٹی کو یہاں لے کے آیا ہوں اس کو کل یونیورسٹی میں چھانے لے کے جانا ہے تو صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں یہاں پہ کوئی آیازی کرنے نہیں آیا میں خان کا سپائی ہوں دیوار پہ ایک چادل رکھائی گئی اور ایک کرسی رکھ دی رہی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ جو کلمہ پڑھ کے جھوٹ گودے اس پر رکھی لانت جاتی ہے وہ اپنے ایمان بیٹھ سکتا جھوٹے پر ایسے جلدہ کی لگتا مجھے کابس پکڑا دیا گیا کہ پڑھو اور بیان دو میں نے جب وہ پڑھا تو میں نے کہا میں نے اللہ کو کیا جواب دینا ہے کبر میں میں کیا جواب دینا ہے میں تو یہ نہیں کر سکتا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو کرنا پڑے گا میں نے کہا جی میں نہیں کر سکتا میں نے کہا جی بیٹھا میں نے کہا جی آپ اپشن کی میں نے کہا جی بتائیں میں نے کہا جی میں کابس پیل لے میں آپ کو اپنا قتل ماف کر دیتا ہوں آپ مجھے مار دے لیکن میں اپران خان کے سب دو کرنے مجھے 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 مگرام خان بعد مریraftان خان زندہ بات پاکستانی قوم زندہ بات آپ ابر چیز پاکستان زندہ بات آج چوتھا دینے میں تیسا دینے میں میں پریشان خواہ رہا ہوں مجھے یہ فکر تھی کہ میں آیا بیٹی کس کی کئی عمران خان کے ساتھ بدنیت ہی تو انہی طرف سے نہیں ہو لی تو اتنے میں مجھے یہ فون سزا پر کی ساتھ آیا کسی میں نے سب کو منہ کیا تھا کہ جب تک بیٹی مانا زندگی میں بھی کوئی نام بتائے تو میں نے کہا جی میں ضرور ہوں گا اور آج آپ کی پیچ میں اس لیے آیا کہ آپ بڑے با بکار اور خیرت من پاکستانی اور امریکن پاکستانی آپ کی خیرت کو آپ کی کمٹمنٹ کو آپ کی پروفیشنل ایتکس کو آپ کی اور اور اپروچ کو سلام ہے ہمیں آپ پر فخر ہے میرے لیڈر کا آپ مانو میری قوم کا آپ مانو لیکن جس طرح آپ ہمارے مانو سلام پنجاب کو سلام سن کو سلام پروچستان کو سلام خبر پختلفاء کو سلام کل کل بلکستان ازاد کشمی ہر ماں ہر بزرگ ہر جمان ہر بچے کو کہ انہوں نے آٹھ فروری کو ہر سوچ پر رکھ کیا اور امران خان کے ساتھ اور دلیان کے ساتھ آ گا on president unpresidentally انہوں نے unpresidentally تو آج آپ کو میں ریکوشن ہوں گا کہ پاکستان کی ماں و بزرگوں کو اور جوانوں اور بیٹھیوں کے لیے آپ دل سے تالیہ بچائیں کیا کہ میں سے جا ہوں ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے بڑی زیادتی ہوگی ILF across Pakistan in South Labor in South Florida they have done a commendable job youth ISF minority women جتنے لیمیز ہیں آپ سوچ نہیں سکتے کہ انہوں نے کیا 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 وہ ایک ایک پر کتاب اور مووی بن سکتی ہے میں محرم زمین پہ میری ایسی جی ہوئی تھی میرا بلیڈ پیشر تھا 220 by 120 اور میری ہارٹ بیڈ تھی 150 پلاس اور میں زمین پہ کانیٹا ہوں زمین پہ تھی اور دور سے ایک شخص ماں پہ انسان کا مزاراتے تھے تو ایک ننگے پاؤں کالے کپڑے مجھے پتہ اندہ کی محرم میں تو یہ بھی نہیں پتہ چلتے دنے کے رابطے کی کیٹ ہی میں تو ایک دور سے ایک شخص سجارت ننگے پاؤں تو وہ دیکھ کے نا جیسے جیب کہ میں نے کسی انسان کو دیکھ تو میں نے آواز دی شکر ہے انہوں نے میرے مو پہ آدمی رکھا جو پیرامیڈک سٹار تھا ان کے آنکھوں میں آنسو دیتے اور کچھ نہ بولنا کیونکہ کیمرز لگے ہوئے تھے تو میں نے ان سے کہا اس سے پوچھو یہ نہیں کہ پاؤں کیوں جا رہے ہیں تو انہوں نے نے کہا جی محرمہ میں عقیدت ہے میں مومن ہوں تو وہاں سے اس نے کہا کہ میرا ناملی سے کہیں کہ ہم ہر مجلس میں بہت دوائے دیتے ہیں تو میرا اس بائی کے لئے اور آپ کے لئے میسیج یہ کہ اربعین ابھی بزرائے فمض صفحہ حسیل ظالم کے لئے کھڑے ہونا مظلوم کے سر پہ ہاتھ رکھنا یہ وہ سوچ ہے سب کچھ جائے لیکن پاکستان اور عمران خان کے ساتھ آخری ساس تک کر لے لے سب کچھ قرمان کر لے لیکن پاکستان حقیقی آزادی آتے رہی انشاءاللہ بی سب سے بڑی مجھے میں میرے والد صاحب فریدم فائٹر تھے ان کو دیورن سٹرل فر اڈرپنڈنس علام میں جناب ورڈ مرد مرا تھا میں یورپ جنگ نہیں چھوڑ کے آیا تھا میں کرائی کے گھر میں رہت ہوں حرام میں لانت بیش سے ہمیں ایک تکا جن میں جو جو خامی تھی وہ چیزیں ان کے خلاف نکلیں ہم اندر تھے بہن علی محمد خان ممتاز قادری مرہوم کے ڈینسل میں ساتھ ساتھ میں رکھتا تھا کچھ دیں آج فلانے نے پارٹی چھوڑ دی میں آپ سے ریکرس کروں گا جو مائے بہنے بیٹیو والے ہوں ان کی آزمائی اس اللہ کبھی نہ کریں مت آپ کریں کہ فلانے نے دھوکہ دی آپ کو نہیں بتا کیا کیا ہو ہے آپ کو نہیں پتہ کیا مارے ساتھ کیا ہو ہے وہ رب جانتا ہے پتہ ہی اللہ نے کیسے دی پارٹی کی بیلیو سسٹم کیا ہے آگ میں اللہ نے ابراہیم علی سلام منی ہو جائے تھا کہ اللہ ہو ہی نہیں اللہ کیوں ہم آئی اس ہیں کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کیا ہوگا میں نے کہ انشاءاللہ عمران خان سر غروہ کے وزارہ تیوریما کی کرسی پہ بیٹھے گا انشاءاللہ اور پوری قوم کی انشاءاللہ اور آپ پیسے جبار کو پسند سے آج آپ سے ایک چیز سوشل میڈیا پہ قوم کو مایوس کیا جا رہے مایوس ہی پہ رہی جاتے مایوس ہی سے دور رہیں پوزیٹیوٹی انجک کریں we will rise and شاہی we will make an impact انشاءاللہ nothing on earth has the penalty to stop pti and عمران خان and پاکستان from making an impact انشاءاللہ بیس آج آپ نے یہاں سے جا کے سر اٹھا کے چل انشاءاللہ انشاءاللہ don't forget ہمارا مقابلت کسی سے نہیں اللہ کے فضل سے ہمارا کمپیٹیٹر یہ نہیں ہے اللہ کے فضل سے رب وزل جلال کی ایسی کرم نمازی آئی ہے ہمارا مقابلہ ہے mindset سے and let me I have the courage فوج میری ہے ادارے میرے ہیں ملک کا ضررہ ضررہ میرے آئین کی والدستی قانون کی والدستی constitution rule of law supremacy of law اگر انبیاء اکرام قانون سے والد تک نہیں تو کوئی جرنل تو کوئی جی جسٹس تو کوئی سیاست تک انتر بار کرنے سوچ انشاءاللہ اس بات پہ اپنی بات ختم کروں گا دل میں تو بہت ساری باتیں ہیں لیکن آج یوسٹن کے تمام امریکن پاکستانیز کے لیے ایک میسیج ہے کہ کفر میں تو اللہ کی محبوب کی آل کے ساتھ بہت کچھ ہوا اور ہاتھ ملتے رہے گئے خدا کے لیے the message is very simple and clear the enemies of Pakistan are trying their level best جو مل کے اندر اور مل کے باہر بیٹھیں کہ میری دردی ماں پر نقصان پہنچائیں never compromise on پاکستان never compromise on پاکستان never compromise on پاکستان and never compromise on عمران خان عمران خان عمران خان one body and one soul ایک جانے قلب ہے عمران خان اور پاکستان اور وہ جو لوگ confusion میں ہیں انشاءاللہ میرے رب ان کے لیے ازباب بنا رہے ہیں wake up wake up wake up you have lost it you have lost it you have lost it پاکستان and عمران خان it's the future it's the future it's the future انشاءاللہ انشاءاللہ بسم اللہ مہترین آپ ہم میرے ساتھ سب دیکھیں گے جب میرا لیے رہے تفاہ پھر ربیس الجلال کے فضل سے کیا پہنے گا فرانگ شیروانی پہنے گا انشاءاللہ اور اب دی پاس جب حرف لے گا two third majority ہوگی انشاءاللہ بسم اللہ جب حرف لے گا پھر میرے مل کے مال کو کوئی کھا نہیں سکے گا پھر میرے مل کی یقین دادار مسکین کی کوئی تسلیم نہیں کر سکے گا پھر میرے مل کے اندر کوئی مسجد بدرس امام بارگاہ خان کا گرچے مندر کی تسلیم کوئی نہیں کر سکے گا کوئی پاکستان کے فیسے پھر یورپ اور امریکہ میں نہیں کر سکے گا ہے پھر میرے مل سنیم